الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد المجتمع مجلہ آپ کے سامنے ہے اس کا یہ مضمون ہے اکیس جنوری کا جمعہ کا کل کا خبر ہے یہ اشیتاؤ امتحان صعب تخوضہ مخیمات الشمال السوری کل عام تھنڈک موسم سرما مشکل امتحان ہے جس میں سوری شمالی سوریا کے کیمپ ہر سال جس امتحان میں گھستے ہیں اور جس امتحان سے گزرتے ہیں ایک شدید مشکل مشکل ہے ایک پریشانی ہے اس پریشانی کا مقابلہ شمالی سوریا کے کیمپ ہر سال کرتے ہیں کیمپوں میں بے گھر لوگ رہتے ہیں در بدر ہو کر جو آتے ہیں تتفاقم معانات النازحین في المخیمات شمالی سوریا في فصل الشتاء مع اشتداد برده وارتفاع معدل هطول الامطار وبدء تساقط السلوج تتفاقم یعنی مشکل کا زیادہ ہونا تفاقمت المصیبہ تفاقم الخطب کہا جاتا ہے معانات پریشانی النازحین جو اپنے گھروں کو چھوڑتے ہیں نقل مکانی کرتے ہیں ان کو نازحین کہا جاتا ہے نزحہ یعنی اپنے گھر سے نکلنا بے گھر ہونا جو مہاجرین ہیں یا نقل مکانی کرنے والے ہیں اپنے گھروں سے پرار ہو کر زندگی گزارنے والے لوگوں کی مشکلات بڑھ جاتی ہیں معانات عانا یعانی معانات اس کے معنی مشکل یہ لوگ کیمپوں میں رہتے ہیں بے گھر ہو کر سوریہ کے شمالی جانب ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے سردی کے موسم میں موسم سرما میں معشتداد بردی ٹھنڈک کے بڑھ جانے کے ساتھ وارتفاع معدل حطول الامطار اور بارش ہونے کے تناسب میں اضافہ ہونے کے ساتھ ساتھ معدل تناسب فیصد وبد تساقط سلوج اور برف باری کے آغاز ہونے کے ساتھ ساتھ فقد غمرت میاہ الامطار مخیمات یسکنها آلاف النازحین الذین فروا خلال السنوات الماضية من قصف النظام السوری لبیوت و احیائهم تو پانی گھز گیا اور پانی نے حملہ کر دیا بارش کے پانی نے ان کیمپوں کے اندر گھز کر تباہی مچائی غمرت منہ پانی پانی ہو گیا انہی پانی چھا گیا ان کیمپوں میں یسکن جس میں ہزاروں بے گھر لوگ رہتے ہیں اللہ زین فروا جو بھاگ کر آئے ہیں فرار اختیار کر کے پچھلے سالوں میں پچھلے سالوں میں سوری حکومت کی بمباری کی وجہ سے قصف بمباری شام کی حکومت کی بمباری سے بھاگ کر جو لوگ کیمپوں میں رہتے ہیں ان کے کیمپوں میں بارش کا پانی گھز گیا بہت زیادہ غمرہ غمرہ چھا گیا شامی حکومت ان کے گھروں اور ان کے محلوں میں بمباری کرتی ہے اس لیے وہ بھاگ کر آئے ہیں فدفعو ثمن الابتعاد عن قذائف عن قذائف وصواریخ الاسد بالعیش فی مخیمات تفتقدو ابسط مقومات الحیات تو انہوں نے بشار اسد کے بموں اور میزائل سواریخ ساروخ سواریخ میزائل قذائف بم میزائل سے دور ہونے کی قیمت ادا کی ایسے خیموں میں زندگی گزار کر کہ جو خیمیں زندگی کی عام بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہیں تفتقد یعنی وہ خیمیں کھوئے ہوئے ہیں افتقدو بنے کھونا ابسط بنے عام معمولی اشیاء بسیط اشیاء مقومات الحیات زندگی کی ضروریات جو عام سب سے زیادہ معمولی ضروریات ہیں ان کو بھی وہ خیمیں ان سے بھی محروم ہیں وَيُعْمِقُوا کیونکہ کیونکہ جو بارش ابھی حال ہی میں ہوئی شمالی عدلب میں وہ سبب بنی سکڑو خاندانوں کے دربدر ہونے اور نقل مکانی کرنے کا تشردہ اس کے معنی بھی مارا مارا پھرنا آوارا پھرنا دربدر ہونا اس کا سبب بنی جن میں اکثر لوگ عورتیں اور بچے ہیں معظمهم یعنی اکثرهم بعدما سقطت خیم خیمهم کیونکہ ان کے خیمیں گر گئے ہیں وَأَفْسَدَتِ الْمِيَاهُ اَغْرَاضَهُم اور پانی نے ان کے سامان کو خراب کر دیا اس لیے وہ بچارے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور ایسی دربدر پھر رہے ہیں اَمَّا الْعَائِلَاتُ مَحْزُوظَ فَلَجَأَتْ إِلَى مُخَيَّمَاتٍ مُجَاوِرَةٍ لَهُمْ فِيهَا اَقَارِب اور خوش قسمت خاندان کچھ ایسے تھے جن کو پڑوس کے خیموں میں پنہ مل گئی جس میں ان کے رشتہ دار رہتے تھے تو پھر یہ ان کے پاس رہے اور اکثر لوگ تو دربدر ہوئے ان کو اپنے خیمے بھی چھوڑنا پڑے اور سحرہ میں رہنا پڑا خالی میدان میں تو وہ اپنے رشتہ داروں کے خیموں میں رہے لَيَعِيشُ نُزُوحًا آخر تاکہ یہاں دوسرے نقل مکانی کو جھیلیں اس کی پریشانی کا سامنا کریں نُزُوح نقل مکانی لیکن ہدھی المرہ لیکن اس بار نقل مکانی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں ہوئی ایک کیمپ سے دوسرے کیمپ میں ہوئی پہلے ان کی پریشانیوں کو محسوس کرنا یہ اسلامی اخوت کا تقاضہ ہے اللہ تعالی ان حضرات کی پریشانی کو دور فرمائے اللہ تعالی اسلام کے قلمے کو بلند فرمائے آخر دعوان الحمد اللہ رب